اسلام علیکم ویورز ویلکم ڈیزائن بائی شیلاز اس میں تھا نوں بہت ہی خوبصورت نیک لائن سکھا رہی ہیں چار انچ دا چوڑا اسیں صدہ صدہ بکرم لے لماں گے اور انہوں اسیں کپڑے دو پر چپکا لماں گے تقریباً کپڑے دی لمبائی تیرہ چودہ انچ لمبی ہوئے گی پھر اسیں انہوں کپڑے دے چپکا لماں گے انہوں اسیں دے سموسے تیار کر رہی ہیں ٹائی انچ دے چوڑے سموسیاں دے لمبائی اور ٹائی انچ ہی لمبی مطلب چورس ٹائی پہ کپڑا ہون انہوں اسیں اس ترینہ فور فولڈ کر لماں گے دیکھو میں دھیروں دھیر پہلے ہی بنا کے رکھے ہوئے ہون میں انہوں دیا جیس بکرم دے اوپر میں تقریباً چودہ انچ لمبا بکرم ادھے اوپر میں اریب سلائیاں لگاؤں گی ادھا ادھا انچ دے فاصلے دے انہوں بکرم لگا ہویا وہاں ایس لیے میں انہوں ہاتھ نالی فولڈ کر رہیاں اور ارام دے نال ادھے فولڈنگ ہو رہیاں ادھا ادھا انچ اندازے دے نال تو اسی انہوں پلیٹس لگان دے جاؤ آہا ساری ہی پٹی نوں اسی پلیٹس ڈال لہاں گے بکرم لگان دا دے نال ڈال رہیاں تاکہ انہوں دے کریز بیٹھ جائے گی تے جلدی جلدی سڑے ہیں پلیٹس آرامنا اور خوبصورتی دے نال پہ جانگے آہ دیکھو اس طریقے دے نال انہوں دے کریز بھی ٹھا لیاں ہونے ہی سلائی مشین تے آرام دے نال یہ پلیٹس ڈالے جانگے آہا دیکھو انہوں دی ساری ہی سیٹنگ اسی کر رہے ہیں جات تک میں پلیٹس ڈال رہی ہیں تو اسی جلدی دے نال میرا چینل لائک کرو سبسکرائب کرو اور میری ویڈیو شیئر کرو تاکہ بہت خوبصورت میں گلیاں دے ڈیزائن تھا ڈے لیے لے کے آ سکا دیکھو پلیٹس دیاں سلائیاں لگان دے ہوئے پورے ہی کپڑے نوں میں پلیٹس لگا لاؤں گی پلیٹس دیاں سلائیاں لگا کے آہ دیکھو بلکل سدھی پٹی ہونے نوں میں چاروں ہی طرف موڑ لاؤں گی اچھی طرح موڑن تو بعد میں جڑے میں سموسے بنا کے دکھائے سی اوہو لگاؤں گی میں انہوں میں تین سائیڈ ہیں تو موڑ لاؤں گی اچھی طرح موڑن تو بعد دیکھو ارام نہ بکرم لگی ہوئی ہے بکرم لگان دا اہی مطلب کہ ارام دینا لے کپڑا سی فولڈ کر سکتے ہیں زیرو دی بکرم ہی لگ سکتے ہیں لیکن میں دوسری ہی تھوڑی ہارڈ والی ہی لگائی ہے تاکہ اچھی مزے آلی یہ سیٹنگ آسکے دیکھو ارام نہ بکرم موڑ رہی ہے کیونکہ میں ادھے اوپر بیل اوپر رہ کے لگانی ہے ویسے تے بیل گوم بھی لگا سکتے سی لیکن میں نہیں لگا رہی کیونکہ جیڑی میری شرٹ ہا ہو پرنٹیڈ ہونہ دیکھو میں اندھا سینٹر کر رہی ہیں بلکل ہی انویزیبل ٹائپ دے نال دیکھو میں اندھے بیج سموسے ایٹ کرانگی گوم سی لائی دے بیجی دیکھو اسی یہ دی کریز بنائی ہے اچھی طرح ٹائٹ اس ترین نال کریز بنا کے انہوں ہون اسی کھول لماں گے ہون انہا سموسے آن دی میں سلائی لگان دی جاؤں گی ٹرائنگل کہلو سموسے کہلو مطلب بہت زبردست انہا میں پتیاں بنا ہواں گی ہون آ دیکھو جدو تھوڑی جی سلائی روک جائے گی او سو بعد اسی انو بیچ دوسرا ٹائنگل ایٹ کر لماں گے سموسے آن دین آل فیلنگ آن لگ جان دی یا پوک لگن لگ جان دی اچھا جی ٹائنگل نو سیٹ کر دے ہوئے اسی انہا دیکھو تھوڑا جا مشین دا میں بوٹ اٹھا کے ادھے نیچے دے رہی ہیں ٹرائنگل سیٹ کر دے ہوئے انہوں میں کینچی دے نال تھوڑا جا سیٹ کر لوں گی آرام دے نال نوک مطلب اچھی طرح اندر جا رہی ہے دیکھو کہ انہیں آسانی دے نال اور صفائی دے نال ساڑے ہیں ٹرائنگل لگتے جا رہی ہیں میں تاڑیا بہت ساریاں دعاوان دی ضرورت ہے بہت ساریاں دعاوان چھ یاد رکھے کرو اور بڑا ہی زبردست نیٹ اور کلین گلہ تیار ہونا لہا سڑا اچھا جی ہاں کٹ کپڑے دے بیچ بھی بڑا ہی زبردست سڑا گلہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ ینگ ایج دے لوگ بھی بڑا سکتے ہیں لیکن میں ہی اپنی امی جی واسطے بڑا رہی ہیں ایس لیے بڑی محبت نہ لے گلہ بان رہی ہیں آج دیکھو سیٹ کر دے ہوئے گلین واسی ٹرائنگل سیٹ کر دے ہوئے اسی نانو سیٹ کر کے لگان دے جاوانگے کیونکہ ون پرنٹ دی ساڑی کڑتی ہے ایس لیے ایسی تھوڑی جی گلے دے اوپر ہی محنت کر لماں گے تاکہ ساڑا زبردست گلہ ریڈی ہو سکے ٹرائنگل تقریبا میں بارہ تیرہ بنا لے ایکسٹرا ہی بنائی ہوئے سکے لیکن یہ آکے زبردست طریقے نال آرام دے نال دیکھو یہ لگ رہے ساڑے کوشش کرنی ہے تقریبا ایک ہی لائن دے بیچ لگ دے جان بڑے چھوٹے ناہون پاس ایس چیز دی احتیاط کرنی ہے تھوڑی جی سیٹ کار دے ہوئے این آن اچھی طرح ہاں سی تھوڑا جا فاصلہ تقریبا اسی دو انچ دا چھوڑ دا مانگے کیونکہ ساڑے دے اوپر گلہ آراما ایس لیے اسی انو چھوڑ دا مانگے تھوڑا جا اوپر ساڑ دا تاکہ اندر گلے دے بیچ موڑ سکے ہاں دیکھو ہون میں ٹرائینگل دا جڑا فالتو کپڑا ہوا انہوں تھوڑا تھوڑا کٹنگ کر کے نیٹ کر لوں گی اور انہوں ڈبل کر کے سلائی لگا دا آنگے سیاں دیکھو ہاں اسی اس تری دی جڑی کریز بنائی ہو اسی واپس تو اس کریز نو فولڈ کر دے ہوئے اسی دوبارہ تو سلائی لگا لماں گے انہوں اور کوشش ہی کرنی آ کے جیس جگہ تے ٹرائینگل دی سلائی آریا اسے ہی جگہ تے سڑی مشین دی دوبارہ سلائی آنی چاہی دیا تاکہ یہ ٹرائینگل جڑی ہے گیا اس سڑے گم ہو جانگے مطلب گم سلائی دے بیچ اسینا نو مطلب گم سلائی دے بیچ کار سکیے اچھی طرح تانوں میں سمجھا رہی ہیں کہ یہ ٹرائینگل گم ہو جانگے ہاں جی دیکھو ہون انہوں اسی تھوڑی جی پریس لگا لماں گے دیکھو تاکہ دیکھو ٹرائینگل جڑے ہے گیا سڑے گم سلائی دے بیچ لگ گیا می جی ہون آنو خوش کرن لیے آسان گلاوہ جڑا سی بنا آ رہے ہیں ہون انہوں ٹرائینگل آن دے مو کھول دے جاوانگے اور انہوں دے بیچ اسی ایک ایک ٹانکہ لگان دے جاوانگے لیکن اگر انہوں دے بیچ اسی موٹی ایٹ کریے تھے موٹیاں دے نال سڑے گلے نوں چار چاند لگ جانگے دیکھو بلکل بغیر پیسیاں تو محنت بغیر تو کنہ زبردہ گلہ تیار ہو رہے ہیں سڑا میں ساتھ دے انہوں ٹانکے لگا رہے ہیں لیکن ہون میں تانوں انہوں دے اوپر موٹی اٹیج کرنا میں سکھاؤں گی کہ اگر اس پتی دے اوپر اسی موٹی اٹیج کر لینے آ تو وہ بہت ہی خوبصورت لک آ جائے گی سڑے آ دیکھو موٹیاں دے نال اچھا گلہ کیونکہ امی جیدہ ایدہ ڈریس ہے ایس لیے میں انہوں تھوڑا جب موٹی شوتی لگا کے خوبصورت لک دے دوں گی انشاءاللہ بہت ہی زبردہ دیکھو بلکل آسانی دے نال ٹرائنگل دی پتی بنانا سکھا رہی ہیں گلائی دے بیچ بھی آہا بہت خوبصورت تیار ہو جان دیا اگر ٹرائنگل بڑے چھوٹے ساڑے کٹنگ ہونا پھر پتیاں دے بیچ بڑیاں چھوٹیاں ہو جان دیا اس لیے کوشی شہی کرنیا کہ ٹائ ٹائ انچ دے ہی چورس ٹائپ دے ہی ٹرائنگل ساڑے کٹنگ ہونا ہون اینہ نو ساریاں دے بیچ میں موتی اٹیچ کر لماں گی موتیاں نال ذرا خوبصورتی آ جائے گی ساڑے گلے دے بیچ اچھا جی کوئی چیز سکپ نہیں کرنی تسلی نہ آرام دے نال دیکھتے ہوئے تسیہہ گلہ بنا لینا ماں بڑا ہی حسین نیٹ اور کلین انشاءاللہ ساڑا یہ گلہ تیار ہو جائے گا موتیاں دے نال ذرا پتیاں دے خوبصورتی آ گئی ہے یہ بغیر کٹ تو گلاوہ اور دیکھو انشاءاللہ تیار ہوکے کہ نہ زبردست یہ سڑی نیکلائن تیار ہو جائے گی انشاءاللہ نسین نو گٹھان دے دمانگے تاکہ ساڑے موتی جڑے ہے گیا تھوڑے پکے ہو جائے لاؤ جی گلے دی پٹی تیارا ان میں ادھے اوپر تھوڑی جی بیل لگا رہیاں بیل میں ہمیشہ گم نال ہی لگا دیاں میں ایک ہی لائن دے بیچ بلکل گم نو سیٹ کر دے ہوئے لگا کے اور ادھے اوپر میں بیل سیٹ کر داؤں گی دیکھو کونہ بڑھانا نہایت ہی آسانا تھوڑا جا لیس نوٹی لچھاڑ دے ہوئے پہلو میں اوپر والی سائٹ تے لگا لاؤں گی پھر میں دونہ ہی کونے آدھوں پکڑ دے ہوئے انہوں میں اوپر دی طرف سیٹ کر داؤں گی آ دیکھو کونے کی نزبردست بان جانگے ساڑے گم دینا آلہ چیز چپک جائے گی لیس اچھی طرح اور منو سلائی لگانت نہایت ہی آسان لگے گی انہوں کچھا کرن دی کوئی ٹینشن نہیں ہوئے گی بگنر بچیاں دے لیے تے بڑے ہی مزے والے آئی ڈی آزا ہاں دیکھو انہوں جی ادھے اوپر گلہ تیار ہو جائے گا اچھا جی انہوں میں تھانوں گلہ تیار کر کے دی فائنل لوک دکھان دیاں تسی بہت ساریاں دعاوان چھ یاد رکھیو تانوں میں دی فائنل لوک دکھان دیاں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی